رمضان کری رمضان کری سہری کا وقت نماز کے وقت سے دس منٹ پہلے ختم ہوتا ہے یا نماز فجر کے وقت یہ مسئلہ بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے اس کلاس میں بڑی طول و تفصیل کے ساتھ میں یہ سمجھا چکا ہوں کہ دیکھیں یہ جو دس منٹ کا مسئلہ ہے یہ دس منٹ صرف احتیاط ہے شریعت نے آپ کو دس منٹ کی کوئی کہانی نہیں سنا شریعت کہتی ہے کہ روزے کی سٹارٹنگ ہے طلوع فجر سے اس کا مطلب یہ کہ طلوع فجر سے جسٹ پہلے تک آپ کی سہری کا ٹائم ہے لیکن کیونکہ یہ تیہ ہونا بلاخر بعض وقت گھڑی آگے پیچھے ہوتی ہے بعض وقت ممکن ہے یہ جنہوں نے کیلکولیشن کی ہو ان سے کئی دو چار پانچ منٹ کی اوپر نیچے مسٹیک ہو گئی ہو تو اس لیے یہ چند منٹوں کی احتیاط کی جاتی ہے وائلہ آپ خود چوتی ہیں کہ کیسے ممکن ہے روزے اور نماز کی سٹارٹنگ ٹائم ایک ہی ہو لیکن روزہ دس منٹ پہلے بند ہو رہا ہے اور نماز دس منٹ بات شروع ہو رہی ہو ٹائم دونوں کا ایک ہی ہو ایک ہی سپوٹ ہے جہاں سے دونوں نے سٹارٹ لینا ہے لیکن ہم کہیں جی روزہ دس منٹ پہلے اور نماز دس منٹ بات اقلی بات نہیں ہے نا معقول بات نہیں ہے یہ تو ٹائم دونوں کا ایک ہی ہے ایک لائن ہے جہاں سے دونوں نے سٹارٹ لینا ہے تو اب یہاں پہ ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ جی چلیں اگر ہم روزے میں احتیاط کریں تو نماز میں بھی کریں پھر احتیاط تو میں پہلے بھی یہ ارز کر چکا ہوں کہ دیکھیں روزے کی احتیاط اور نماز کی احتیاط فرق ہیں روزے کی احتیاط یہ ہے کہ دس منٹ پہلے شروع کر دیں نماز کی احتیاط ہے کہ پانچ منٹ بعد پڑھیں آپ نماز میں احتیاط یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پانچ منٹ پہلے شروع کر دیں وہ تو آپ وقت سے پہلے شروع کر رہے ہیں تو خلاف احتیاط جا رہی ہیں آپ نماز میں احتیاط یہ ہے کہ جب تک دیکھیں اصل میں احتیاط کا کونسپٹ کیا ہوتا ہے احتیاط کا کونسپٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کنفرم ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ آپ نے روزہ جب فجر طلوع ہو رہی تھی تو آپ روزے سے تھیں اگر آپ دس منٹ یا پانچ منٹ یا چار منٹ یا دو منٹ جتنا بھی پیچھے آتی ہیں تو آپ نے پیچھے سے روزہ شروع کر دیا فرض کریں باؤنڈری روزے کی یہاں آ رہی ہے تو جب آپ یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا کہ جب سٹارٹ ہوا تھا فجر آ رہی تھی تو میں روزے سے تھا لہذا یہاں پر آپ کا احتیاط یہ بن رہی ہے کہ آپ کو دس منٹ یا چند منٹ پیچھے جانا ہے لیکن نماز میں آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وقت شروع ہونے کے بعد آپ نے نماز پڑھ لیے تو اگر آپ پیچھے جائیں گی تو آپ تو وقت سے پہلے نماز پڑھ لیں گے لہذا اس میں احتیاط یہ ہے کہ آپ آگے کی طرف جائیں ممکن ہے ہم جس باؤنڈری کو یہاں سمجھیں وہ یہاں نہ ہو بلکہ وہ یہاں ہو تو اگر آپ نماز کو یہاں پر شروع کریں گی تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے وقت شروع ہونے کے بعد نماز کو سٹارٹ کیا ہے بس دونوں میں احتیاط ہوتی ہے لیکن دونوں کی احتیاط الگ الگ ہے روزے کی احتیاط یہ ہے کہ آپ چند منٹ پہلے بند کر دیں نماز کی احتیاط ہے کہ آپ چند منٹ بعد میں سٹارٹ کریں اچھا اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ چند منٹ کتنے منٹ اب سوال دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا جی چند منٹ تو کتنے منٹ شریعت نے اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں دیا شریعت نے یہ کتنے منٹ نہیں بیان کیے شریعت نے کہا کہ اتنے منٹ کہ تمہیں اتمنان حاصل ہو جائے تمہیں یقین حاصل ہو جائے کہ تم نے اپنی ذمہ داری نبھالی ہے اب کسی کو دیر سے یقین ہوتا ہے ممکن ہے وہ پندر پندر منٹ بھی احتیاط کرنے والے میں نے دیکھیں کسی کو جلدی یقین ہو جاتا ہے دو منٹ کی احتیاط بھی کرتے ہیں ایک منٹ کی احتیاط والے بھی موجود ہیں اس دنیا میں افراد اور اتنے بے صبر افراد بھی موجود ہیں ادھر اس نے اللہ اکبر کا تو فوراں خجور موں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں حالا آپ دیپین کرتا ہے آپ کو کتنے منٹوں میں یقین ہوتا ہے اگر دس منٹ میں ہوتا ہے تو دس منٹ کریں اگر آپ کو دو منٹ بعد یقین حاصل ہو جائے تو آپ کو دس منٹ ویٹ کرنے کی دورت نہیں گھر والوں کو بیٹھا رہنے ہیں آپ کھائیں پکوڑے تھنڈے ہو رہے ہیں لہٰذا آپ ہر شخص کو اپنی ذات کو اور اپنا یقین اس کے لیے حجت ہے خود اس کو تیہ کرنا ہے کہ مجھے کتنی دیر میں یقین ہوتا ہے ایک منٹ میں دو منٹ میں پانچ منٹ میں دس منٹ میں بیس منٹ میں پندہ منٹ میں وہ اتنا آگے نماز میں پیچھے اور نماز میں آگے اور روزے میں پیچھے لے کر جائے تاکہ اس کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے اس کو اپنے وقت پر سٹارٹ کیا ہے اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل يا مولا اللہ جل 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 يا صاحب السماء اللہ جل اللہ جل اللہ جل موسیقی